بالو کی گولمٹ اور بوڈی اور فلفی بال دیکھنے میں بہت زیادہ کیوٹ لگتی ہے لیکن ان مستک اور بالووں کے ایک ڈارک سائیڈ بھی ہے ویسے ڈارک کہنا سائن ہے یہ ہوگا کیونکہ جو بھی کرتے ہیں مجبوری میں کرتے ہیں یہ جو کرتے ہیں اسے ایمیجن کرنے کے لیے آپ سوچیے کہ کوئی پیرنس اپنے ہی بچوں کو نپٹا کر کھا سکتے ہیں کیا آپ کا جواب ہوگا نہیں لیکن بالو ایسا ہی کرتے ہیں ایسا گندہ کام میں لیے تین سپیسیج کرتی ہے پولر بیئر گریزلی بیئر اور بلیک بیئر دراصل جب کھانے کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو یہ جندہ رہنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اکھا جاتے ہیں اور ان کے اس بیہیوئر کو کینابولیزم کا جاتا ہے جنگل میں 90% بالو جرورت پڑھنے پر ایسے ہی ایک دوسرے کو کھاتے ہیں لیکن یہ بیہیوئر زیادہ پولر بیئر میں ہی دیکھا گیا ہے کیونکہ گریزلی اور بلیک بیئر تو کھانے کی کمی میں فل پتے کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن انٹارٹیکا میں تو کوئی پیڑ کو دے نہیں ہے اس لیے اس پیسیج آپس میں ہی ماس کو کھاتے ہیں جب چاہے ان کے خود کے بچے ہو یا اور کسی کے یہ کسی کو نہیں چھوڑتے ویسے آپ کومنٹ میں بتیئے پولر بیئر گریزلی بیئر اور بلیک بیئر میں سے سب سے زیادہ تاکت اور کون ہیں